جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جب آپ ٹرانسویشن دیکھ رہے ہیں سہری کا سما اور رمضان کا سما اور افتار کا سما تو وہاں یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ جو سما و بسر ہے یعنی سنائی اور دکھائی آپ کو ٹھیک دے یعنی جٹ کے لفظوں میں اگر کہیں تو فوٹو بھی ٹھیک آئے اور آواز بھی ٹھیک آئے تو اس کے لئے زہری والے ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے اگر کوئی چیز ٹرینگ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک آواز صحیح جائے کمنیکیشن کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بات صاف صاف کی جائے پہنچا دی جائے آپ تک یہی کرنا ہوتا ہے تو اب اس میں سیارے بھی انوالو ہوتے ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے پھر وہ ریڈیو ہوتا تو ریڈی آئی لہریں اور وہ سارا لیکن آج جب ٹرانسویشن کا آغاز ہوا اور کاری حسیب خان سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کر رہے تھے تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں بڑی میرے سالوں کی خواہش تھی جو اللہ رب العزت پوری کاری دیتا ہے میربانی کر دیتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ سورہ فاتحہ پہ کبھی ہم سیر حاصل گفتگو کرسکیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہم جب اس سالے ثواب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے تین بار سورہ اخلاص ہو اول آخر درود پاک ہو اور پھر یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے خاتین ازاد کہ ہر طالب علم کا ہر بچے کا جو پہلا تعرف ہے جو چیزوں سے بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چھوٹے بچے کو اللہ کا نام لینے کے بعد سورہ فاتحہ ہے اور ایک ایک آیہ مبارکہ یعنی قل سات آیتوں میں سے پورا ایک ایک مکمل مضمون رکھتی ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کی بائے ہی کی تفسیر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہمشہد وہ پوچھیں گے کہ اس میں کیا کیا راز اور کیا کیا چیزیں ہیں اور پھر مضمون بھی غور کیا جائے تو اللہ بھلا کرے نگر آپا ترمہ نگر واب کا سورہ شفا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے رکیہ کے نام سے بھی اور سبا مسانی بھی کہتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے یعک نابدو و یعک نستائین سورہ فاتحہ کہ یہ پہلی آیت جس میں پڑھنے والا اللہ رب العزت سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں پھر اور آپ دیکھتے چلے جائیے تو ایک کمال کی روایت مسطد احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ سرات مستقیم کے دونوں طرف دیوارے ہیں ایک آواز ہے جو سیدھے آنے والے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آواز آتی ہے ادھر گئے تو وہیں کے ہو کے رہ جاؤ گی تو سرات مستقیم اسلام ہے دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے اور جو راستے کے اوپر سے پکارتا ہے وہ انسان کا ضمیر ہے تو سورہ سلات بھی ہے چونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لئے ام الكتاب بھی ہے اور سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفاہ بھی ہے تو آج دل نے یہ چاہا کہ یہ بات کی جائے اور درہا سادہ سادہ بات کریں اور دیکھیں تو سی کہ کیا کیا راز مزمر ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے کلام میں اور کیا سادگی اور کیا حسن ہے مطلب میں اس سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی میرا خلق بے اختیار انسان کہہ اٹھے کے فا بیئی آلائے ربکوانتو کازی بان